میں پرچا آیا دعا کریں میری بیٹی کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے تو میں نے پرچا پڑھ کر عرض کیا کہ میں یہ دعا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی بے حیاء بنے یہ میں دعا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی سطر دیکھتی رہے یہ میں دعا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی پوائنٹ کے بس میں چپک کر جائے اور کمیناپن وہی سے شروع ہوں میں یہ پسند نہیں کر سکتا یہ دعا نہیں مانگ سکتا میری بیٹی پروفیسروں کی چمجہ گریہ کریں کیونکہ جو لکھائی کا امتیان ہے اس میں فیل نہیں کر سکتے کیس ہو جائے گا یہ کہ وائوہ زبانی سوال جواب اس کو چیننج بھی نہیں کر سکتا کوئی تو یہ میں پسند نہیں کر سکتا کہ رات کی ڈیوٹیاں دیں اور اس کو بڑے ڈاکٹر اس کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑیں آسٹلوں میں رہیں بغیرتی کے محول میں یہ میں دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ جی اپنی رحمت سے بغیر استحقہ کہ میری اور جو موجود ہیں جو موجود ہیں ہم سب کی بیٹیوں کو راویہ وسیعہ بنا دیجئے اب ایک بڑا غم یہ ہے کہ جس کو اللہ نے شہزادی بنایا اور جس کے دل کو اللہ نے حفظ کے لئے علم کے لئے چنا یہی بہو بیٹیاں دوسروں سے مروب ہو رہی ہیں ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے بھی جنس پیٹ شرڈ پہنا ہوا ہے گریبان چاہ کے آسی نے پھٹی ہوئی ہیں دوپڑا غائب اب جب وہ ان سے مروب ہوں گی تو صدیق جو ہے نبی ان کے بعد صدیقی نے تو صدیقی تین تفسیر اللہ نے فرمائی نمبر ایک جو کہہ رہا ہے نا اس پر عمل بھی ہو کال اور حال ایک ہو جس کا باطن ظاہر سے متاثر نہ ہو تو متاثر ہو گئے نا تو صدیقین کی کام عاملہ ہوا جو دونو جہان اللہ پر فدا کر دیں سودان کے ایک سودان تھی یونسٹی کے حضرت سے بہت محبت کرتے تھے اردو سیکھ لیں انہوں نے عدب سے حضرت کے کمرے میں بعد نے پوچھا کہ حضرت یہ دونو جہان کیسے فدا کریں گے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو کہ پہلی بات یہ کہ دو جہاں اگر مل گئے اللہ نے ملا تب بھی خسار ہے تب بھی خسار ہے جناب فرمایا کہ یہ جو دعا ہے نا اللہمینی اصل لوگا رضا قول جنہ تو جو عمل کریں گے اللہ کی رضا کیلئے کریں گے دے جنت فدا کر دی نا جنت فدا کر دی کام بن گیا اللہ کی رحمت سے وہ اب خوش ہو گئے تو جو ہم مردوں یا عورتیں ہوں یعنی کہ جو کتنے قیمتی ہیں آپ بہو بیٹیاں اہل علم بھی تو آپ کا باطن ان سے متاثر ہو رہا ہے تب آپ جو ہے نا بھرکے کے اندر جینس پینڈ شیڈ پین رہی ہیں ایک آپ کوئی مدرسہ ہے وہاں وفا کی خواتین آئیں امتیان لینے کیلئے تو اس مدرسے کی کئی بچیاں داخلی سلسلہ ہیں محرم سے پوچھ کر تو اس پہ لکھا تھا کہ جو امتیان لینے آئی نا ان کو جینس پینڈ شیڈ پین آوا تھا بھرکے کے اندر ناخن جاروروں کی طرح بھڑے ہوئے لپستری کیسے لگائی ہوئی جیسے پھپڑا دازہ کھایا ہوئے ہے نا اور بال کٹے ہوئے بھڑے ہیں کٹی ہوئی کیا سیکھا تو ان کی جو بڑوں کو پتا چلا تو انہوں نے کہا وفاق بالمدارس میں اس کی شکایت کرتے ہیں دیکھئے سیکھا کیا عمل کیا کیوں صحبت نہیں اٹھائی اصلاح نہیں کرائی پورا ہفتہ یہ لوگ یہ مفتیت انوالک صاحب اور دوسرے صاحب یہ پورا ہفتہ رات کے بیان میں عشاء کے بعد جو بیان ہوتا ہے میں بیٹھے رہتے ہیں خطوں کے جواب دیتے رہتے ہیں اتنے خط خواتین کے ہیں پورا ہفتہ تاکہ جمعیرات کو دینا ہوتا ہے دوسرے الگ ہیں اتنا ماشاء اللہ رجوع ہے یہ وہ بچیاں ہیں جن کو اللہ والی بننا ہے جن کو اللہ والی نہیں بننا ہے غیبت ہیں بدگمانیاں استانیوں سے بدگمانیاں جو ماں کی جو بڑی باجی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں بدگمانیاں بدگمانی تو حرام ہے اور سب سے بڑا خطرہ یہ اپنے دل کو برباد کرنا ہے ان کو دیکھ کے مروب ہونا ہے ارے دو لاکھ کی تنخواہ لہ رہی ہے چالیس داری گاڑی کمپنی نے دی ہے ارے اپنے سیو چیئرمن کے ساتھ ملتان کا سفر کر رہی ہے وہاں کا سفر کر رہی ہے اور باپ مجھ سے کہہ رہا ہے ایسے بھی نالائک ہیں کہا ماشاء اللہ بھی کر رہا ہے الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ میری بیٹی جو ہے اس پر بڑا اعتماعات سیو کا وہ ملتان جا رہی ہے اور اس کے ساتھ چیئرمن کے ساتھ اور انہوں نے سیوٹ لیا ہے سیوٹ جس کے بیچ میں دروازہ ہوتا ہے یہاں وفاق المدارس کا اعلان ہے کہ محتم صاحب کے کمرے کا دروازہ بنا پہنے نہ کھلے اور یہاں باپ خود کہہ رہا ہے کیونکہ غیرت مر گئی حدیث پاہ کے جسے اللہ حالات کرنا چاہتے ہیں وفو میں سب سے پہلے اسے حیات چھیل لیتے ہیں اور پھر شادیاں بھی نہیں کراتے تو ظاہری بات ہے کہ ایک قدرت کا معاملہ ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی نہیں کہہ سکتا تو ان کو بھی خواہش ہوتی ہے بے پردہ بے خیاء اور شادیاں بھی نہیں کرنا تو پھر وہ غلط حرام رہا پہ چلے جاتی ہیں پیٹرول اور بارود ساتھ میں اللہ نے آپ کو حافظہ بنایا عالمہ بنایا سابرا بنایا شاکرا بنایا اور آپ فلمیں دیکھ رہی ہیں موبائل کی دیوانی بنیوی ہیں اور قوستانی خود ایسے ہی نہیں کہتا عمداللہ قوستانی خود ان کے ساتھ شریف ہو کہ دیکھ رہے ہیں موبائل کے اندر اور یا قوستانی اپنی موبائل لے کر دیکھ رہی ہیں پڑھائی کے درمیان وہ جو کامن روم بغیرہ ہوتا ہے چھوٹی کے لئے بیٹنا وہ الگ پھر خواتین اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے خواتین وہ سیاست میں تفسرہ کر ہیں خواتین اور تصویریں دکھا رہی ہیں اس نے دیکھو کیسا تقریر کیا بیام نہیں کہوں گا کیسی تقریر کیا کیسی سویچ کیا اب وہ بچیاں کیا سیکھیں گے پھر کرکٹ پر کمنٹس نالا ہے کہ یہ ایسا ہے یہ تو خود طبع کر کے اس نے عشوت لی ہے یہ خواتین کے موہ سے نکلے سٹا لگا ہے تو وہاں کھڑی تھی کیا یہ سٹا لگا ہے یوکی کی بہت بڑی مہنگی وٹل میں دونوں اکیلے تھے ہاں جوہا لگا ہے تو وہاں مچھر بن کے بیٹھی تھی کیا اب مچھر کی مونس کا مجھے نہیں پتا مچھر نہیں ہوگا تو مچھر نہیں بن کے وہاں بیٹھی ہوئی تھی یا ایم پی تھری کو وہاں چھپا کر چلی گئی پھر جب وہ چلے گئے تو آکے نکال کے سن لیا وہ اکیلے میں بات کر رہے تھے ایک بال پر پہنچ لو وہ سٹو تو نے کونسا کمیشن لیا ہے یہ کیا تلات کریں گی کیا ذکر کریں گی اور وہ اکیلے میں انہوں نے سٹا لگا ہے ان کو پتا چلیا یا تو بی بی سی کی نمائن دیئے تب بھی وہ کیسے پتا چلا آپ بابا مچھر نہیں بن کے گئی تھی کیا اور ساری بات سن کر پتا نہیں کس کو آپ نے بتایا مچھر نہیں کس کو بتایا گیا مچھر کو ہی بتایا گیا حضرت والا کے پاس آتے تھے بنگلہ دیش سے بہت بڑے بزرگ کے بیٹے ان کے بہت حیوی تھے نا اور حضرت والا ان کو فرماتے تھے کہ کلم لگا کر دکھاؤ تو وہ دو کلم اردن موٹی تھی نا تو بل پڑھ گئے اس میں کلم لگا کر دکھا دیتے ہیں یقین کریں اور فرمائے کیا آپ مچھروں سے کس طرح بات کرتے ہیں ایسے چوڑے لمبے چوڑے ایسے یا ایو المچھر لا تبنبن اندل کان انا غریب لائشلی مچھر دانیون حضرت بار بار سنتے تھے بلائے ویتوارہ پھر تقریر کرو مچھروں سے تو یہ مچھرنی نے بھی اسے کیا ہوگا پھر بڑکے کے اندر چاک پھٹے ہوئے سارا جسم نظر آ رہا ہے چست لباس ننگی اور باریک لباس ننگی عورتیں کے ساتھ اٹھائی جائیں گے وہاں پر یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اللہ والی زیادہ تر فضائل کس کو نہیں معلوم کس کو ہے سبان اللہ کا ثواب نہیں معلوم کس کو ہے نماز کا ثواب نہیں معلوم روزے کا کون ہے ایسا آپ تو خیر عالم بن رہے ہیں لیکن جو عالم نہیں بھی ہے اس سے پوچھو وہ کہے گا ثواب تو ہے فرض کریں کوئی سادہ ہوگا ثواب تو ہے کتنا ہے یہ نہیں پتا لیکن غیبت سے جو تباہی بھی وہ بدگمانی سے جو تباہی بھی وہ